بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں انڈے کی ایک بہت ڈیفرنٹ اور یونیک سینڈویچ اسے بنانا بہت آسان ہے ہیلدی بھی ہے ٹیسٹی بھی ہے اور امیزنگ بھی ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو آپ لوگوں نے ضرور دبانا ہے اس سے ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو پہنچے گا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں سینڈویچ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک انڈا فرائے کر لیتے ہیں ایک عدد لیں گے ہم توا اور اس کے اوپر ڈالیں گے ون ٹی سپون جتنا کوکنگ آئل آئل ہمارا یہاں پر بہت اچھی طرح سے گم ہو چکا اور یہاں پر چلے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم ہے اور اب ہم اس کے اوپر ایک انڈا ڈال دیں گے اور اس کو یہاں پر ہم فرائے کر لیتے ہیں انڈے کو ڈالنے کے بعد ایک چھٹکی ہم اس پر ڈالیں گے کالی مرچ کا پاوڈر اور ایک چھٹکی ہم اس پر ڈالیں گے نمت یہاں پر ایک انڈا ہمارا بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے اور اس کو ہم سائٹ پر کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم ایک اور انڈا بنا لیں گے یہاں پر دونوں انڈے ہمارے ریڈی ہیں فلیم کو ہم نے آف کر دیا ہے اور اب ہم اس میں یہ ٹیماتر اور پیاس کے سلائس کو گرم کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں اور ان میں ایک زبردست سا تندوری فلیور آ جائے اور اس کی یہاں پر ہم سائٹس کو چینج کرتے جائیں گے اس کو یہاں پر گرم کرنے کا بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گا اور یہاں پر ہم ایک عدد بریڈ کا سلائس لیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے یہ ہمارے پاس چیڈر چیز کا سلائس ہے چیز سلائس کو رکھنے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ فرائی انڈا اور اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ ٹیماتر جن کو ہم نے تھوڑا سا روست کر لیا ہوا تھا اس سے بہت زبردست سموکی فلیور آئے گا ٹیماتر کو رکھنے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے پیاز ٹیماتر اور پیاز کو سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے چیز کا ایک اور سلائس سلائس کو رکھنے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے ایک اور انڈا جس کو ہم نے فرائی کر کے رکھا ہوا تھا ساری چیزیں اسیمبل ہو چکی ہیں اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے ایک اور سلائس کے ساتھ ابھی ہمارا سینڈوچ کمپلیٹلی ڈن بلکل بھی نہیں ہوا چلتے ہیں آگے کے پراسس میں اور اب ہم یہاں پر ایک توا لیں گے پھر سے اور اس کے اوپر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بٹر اور اسے اچھی طرح سے ملٹ ہونے دیں گے بٹر جو ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو رہا ہے اور اب ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ جو سینڈوچ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو ہم نے ٹوشٹ کرنا ہے اور خوبصورت سا اس کے اوپر کلر لے کے آنا ہے اور چولے کا جو فلیم ہے وہ یہاں پر بلکل لو ہے جیسے ہی اس کے اوپر خوبصورت سا کلر آتا ہے چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو کاٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار سا سینڈوچ اور میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ اس کو ایک مرتبہ گھر میں ٹرائی کریں گے تو ہمیشہ سے آپ اسے ہی بنائیں گے اور مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کی فیورٹ ڈش میں شامل ہو جائے گی اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کریے گا چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا فیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ